سن لیجئے قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جب یہ حالات آتے ہیں زلطر اسوائی والے تو قرآن اس کا بیان یوں کرتا ہے وَقُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے اب یا ادھر گرے یا ادھر یا واپسی یا تباہی اور قرآن کا فلسفہ تاریخ یہی ہے کہ ان دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یا قومیں تواہ و برباد ہو جاتی ہیں اس کی جگہ اللہ تعالی نئی قوم لے آتا ہے یا پھر واپسی ہو جاتی ہے واپسی کیسے ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس فرما دیئے دین قائم ہوتا ہے نبی آتا ہے تو دین قائم ہوتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اب اگر واپسی کا کوئی راستہ ہے تو نبوت تو ختم ہو گئی ختم نبوت کا معنی ہم نعرے بڑے لگاتے ہیں گنتی ختم ہونا نہیں ہے ختم نبوت کا معنی ختم نبوت کا تعلق صرف گنتی کے ساتھ نہیں ہے ختم نبوت کا تعلق عقیدے اور عمل کے ساتھ ہے اور ذمہ داری کے ساتھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ذمہ لگا کے تشریف لے گا اس دنیا سے اب یہ کام امتیوں کا ہے امتی کون ہے میں اور آپ اب ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں ہمارے ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے چلے گئے جو موجود ہے و غیر موجود لوگوں تک میرا دین پہنچا دے آپ بتائیں اللہ کا دین آپ کی ترجیح ہے یا میں اپنے گریبان میں جھانکے دیکھوں کہ اللہ کا دین میری ترجیح ہے اگر اللہ کا دین ترجیح ہے اور ہم دین کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں دین کو قائم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تو پھر مبارک ہو آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ ہماری واپسی کی منزل قریب ہے پھر ہمارا واپسی کا سفر جاری ہے اور آپ ہم سب اپنے اپنے کاروباروں میں علچے ہوئے ہیں مجھے میری نوکری عزیز ہے آپ کو اپنے کاروبار عزیز ہیں کسی کو اپنی حکومت عزیز ہے کسی کو کونسلری عزیز ہے کسی کو کچھ عزیز ہے ہر ایک یہ اپنی اپنی ترجیح ہے تو پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے یہ مسلط کی گئی ذلت اور رسوائی کبھی ختم نہیں ہو لہٰذا آج ابھی یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے کیسے نافذ ہوگا آج اور ابھی دین کے نفاظ کا اعلان ہو سکتا ہے اگر میں اور آپ دین کو پہلی ترجیح بنا لیں اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمہ نہیں رکھا ہمارے ذمہ صرف کوشش کرنا رکھا وَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا دین نافذ ہوگا کہ نہیں یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے یہ اس کا کام ہے ہمارے ذمہ